اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل دیسی فوڈ بھائی آئیشہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کریں یہ اپنا فیورٹ اور انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے جھٹ پر تیار ہونے والی ریسیپی ہے پہلی دفعہ میں آپ اتنا پرفیکٹ بنائیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے چکن کو بوائل کر لیا ہے اور چکن کو نکال کر اس کے ریشے بنا لیا ہے ہم نے دوبارہ اسی پانی میں ڈال دیا ہے چکن اب ہم نے یخنی میں ڈال دیا ہے ویجی ٹیبلز شملا میرچ گاجر اور بندگو بھی ہم نے ڈال دیا ہے ویجی ٹیبلز کو ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند ہے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے اس میں اب ایڈ کریں گے ہم کالی میرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ اب اس میں ہم نے کون فلور اور پانی کا سلوشن ڈال دیا ہے ہم نے تین چمچ کون فلور لیا ہے اور ہاف کپ پانی لیا ہے اس کو ہلاتے جائیں گے اب ہم اس میں ایگ شامل کریں گے انڈا پھینٹ کر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب آہستہ آہستہ چمچ کلاتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسی شکل اس کی بن گئی ہے چلیں اب نیکسٹ کام ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرکا سرکے میں ہم نے ایک ہاری میرچ کاٹ کر ڈالی ہے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے سرکا ہم نے شامل کر دیا ہے تین چمچ ہم نے سرکا لیا ہے تین چمچ ہم اس میں سویا سا سیٹ کریں گے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا ہم نے اس میں ڈالیاں کچھ ہاری میرچیں اب ہم نے اس میں چلی ساوس شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چار پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا صبح گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ہماری یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اب ہم اسے سروینگ بول میں نکال لیں گے اب ہم اسے سروینگ بول میں نکال لیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سار رکھئے گا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد ہو کہ جی اللہ حافظ